ہیلو گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب آپ کا سواگت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج میں صبح صبح ریڈی ہو رہی تھی یہ سوٹ کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائے گئے یہ میں نے پہلی بار پہنا تھا کافی دن سے لے کے رکھا ہوا تھا بڑھ پہننے کا موقع نہیں ملا بائٹ کلر تھا تھوڑا چا پہننے میں ہلکی سے بھرات ہوتی تھی کہیں گندہ نہ ہو جائے کچھ کالا کالا نہ لگ جائے کچھ بھی اور بس اس کے ساتھ آج صبح صبح میں نکلی تھی شریح کو لے کے شریح کے جارے تھے سکول پی ٹی ایم کی میٹنگ تھی ویسے جانا اتنا ضروری نہیں تھا کیونکہ کچھ نہیں بولتی ہیں ٹیچر ہیں ٹیچر ہیں وہ جوتی ہیں بس بتاتی ہیں کہ آپ کے بچے کی پرفارمنس کیسی ہے تو وہ تو ہمیں نمبر دیکھ کے بھی پتا چل جاتا ہے بچے کی پرفارمنس کیا چل رہی ہے پر سٹل ایک ہوتا ہے کہ جانا ٹیچروں کو بھی رہتا ہے کہ بچے کوئی پیڈنٹس آئیں گے تو ان سے بات کریں گے تو ہم سب گئے یہاں آپ کو آج ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میرے انسپنٹ سچین اور آج میں نے ان کو ویڈیو میں لیا ہے مطلب ان کا جو فیس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ غصے میں رہتے ہیں پر ایکچل میں غصے میں نہیں تھے میں نے کہا آج تمہارا فیس ذرا لے کے دیکھیں اور بتائیں کہ تم غصے میں نہیں رہتے ہو یہاں پیشری تھی جو کہ بائیوار گولڈے تھی مجھے بھی لو اور بس ہم تینوں نکل پڑے تھے پانس سے دس منٹ کی دوری کے لئے سکول تھا اور بس مہا آج گئے تھے پی ٹی ایم میں تو پی ٹی ایم میرا سب بڑھیا اس کے بعد گھر آئے گھر آتے ساتھی سچین تو چلے گئے تھے اپنے کام پہ اور ہم لوگ رہ گئے تھے گھر پہ تو ہم دونوں کو بنانا تھا اپنے لئے کھانا اور کھانا بنانے کے لئے کیا بنائیں تو فیر کے بارہ ایک بجے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اس سمیں کھانا مل جانا چاہیے پلیٹ میں ہو جانا چاہیے بنانے کی مہنت نہ کرنی پڑے تو اس لئے میں نے جھٹ پڑ سے سوچا کہ رکھا تھا پانیر تو تھوڑا سا پانیر نکالا اور دونوں ماں بیٹیوں کے لئے میں نے بنایا ایک پانیر کی بھجی اور ساتھ میسے کی روٹی جیلی جو تھی وہ بھی روٹی کھا چکی تھی اس کو صبح کھانا دیکھے گئے تھے تو وہ اس کی لئے کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جیسے آج کل جیلی جو ہے نا بہت زیادہ ایکٹنگ کر رہی ہے مطلب اس کو کھانے میں کچھ کچھ ورائیٹی ہیں جیسے اس کو روٹی پیڈگری ایسی چاول اس کو ایسی چیزیں جیسے نورمل کھانا وہ نہیں کھا رہی ہے بدل بدل کے کھانا کھا رہی ہے خیر وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے وہ آپ کو کسی اور دن اس کے نکھرے دکھاؤں گی میں پر اب بھی جو ہے نا میں بنا رہی تھی کھانا اور کھانا بناتا ہے ساتھنا مطلب بہت جھٹ پٹ سے کھانا بن جاتا ہے بہت جلدی سے اگر آپ چیزیں تھوڑی سی منیج کر کے رکھیں گے جیسے میں صبح گئی اس کے بعد میں آئی اس کے شریح کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپنٹ کیا سکول کا جو بھی تھا وہ سب ٹیچر نے جو بھی کچھ بولا وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرا ویسے ٹیچر نے کچھ نہیں بولا ٹیچر نے صرف یہی بولا کہ میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھا ہی ہے پڑھائی میں تو میں نے کہا نہیں ہمارا آنا ضروری تھا اور بس ایسے انہوں نے ہمیں یو ٹیز کے اگزام کے ودی دیئے اور اب آگے ہیں مٹرم اگزام سو اس میں بھی ٹائم دینا پڑے گا بچے کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے دیکھیں میری سبجیبے بن گئی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ سیمپل سی تھی مٹر وٹر کچھ نہیں ڈالتا تھا سیمپل مسالہ اور بہت ہلکا سا مسالہ ڈالتی ہوں کیونکہ سچین یا سچین سیریو شریک ہونا اسی طرح کا پسند ہے ہلکا مسالہ مطلب زیادہ بچے جو تھے مسالہ نہیں کھاتے ہیں تو جہاں جھٹ پٹ سے میں نے بنا لیتا اس کے ساتھ اسے ایک لیتے فلکے فلکوں کا آٹا جو تھا وہ صبح ہی گوند کے رکھ دیا تھا کیونکہ بھی بتایا تھا جیلی کے لیے میں نے کھانا صبح منایا تھا جیلی کے لیے فلکے منا لیے آٹا صبح گوندہ تھا میں نے اور اس کے ساتھ ہی پٹا پٹ سے سبجی بن گئی ہے اور پیچھے جو ہے نا شری ٹی وی دیکھ رہی تھی تھوڑے دیر کے لیے کیونکہ بچے ہوتے ہیں ایک دن کی چھٹی ملی ہے مطلب اگر آج ہم بی ٹی ایم میں گئے ہیں تو آج اس کا سیٹری ڈے آف رہے گا اور سنڈے تو دو دن کا آف رہے گا ویسے پہلی جو تھا نا سیٹری ڈے آف رہتا تھا تو ٹھیک رہتا تھا پر آج کل صرف سنڈے سنڈے آف ملتا ہے اس کو تو اگر اس کو ہلکی سے بھی کسی دن چھٹی مل جاتی تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہاں پر میں بنا جاری تھی فلکے اور نا مجھے بہت سارے یوٹیوب پہ میں یا پھر کوئی بھی ویڈیو آج کل دیکھتے ہوں تو لوگ بولتے ہیں کہ توے کی جو سکی ہوئی روٹی ہوتی ہے وہ کھانے چاہیے گیس پہ سکی ہوئی روٹی نہیں کھانے چاہیے تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم تو کافی سالوں سے جو ہے توے پہ نہیں سکھتے پہلے توے پہ سکھتے تھے پھر بعد میں سہولیت کے لئے شاید گیس پہ سکھنے لگے تو آپ سے کتے لوگ اس بات کے لئے اگری کرتے ہیں کہ توے پہ سکی ہوئی روٹی ہی کھانے چاہیے گیس پہ سکی ہوئی نہیں کھانے چاہیے کمنٹ کرتے ضرور بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے لائک کرتے ہیں وہ اور بھی اچھا لگتا ہے اور اگر میری چینل پہ نئے ہیں اور سبسکرائب کر کے مجھے والو کریں گے مجھے دیکھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کس سٹیز سے میرے کو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور بس آپ کا بھی دن شب ہو اور یہی آشاء کے ساتھ آپ کا ویڈیو پر اس محبت کرتی ہوں اس کے بعد بن گئی تھی روٹیاں فٹا فٹ سے کھا لی تھی ماں بیٹی نے نیکس ویڈیو جلدی یہ آئے گا تب تک میرے چینل پر بنے رہے گا اپنا بھر سارا پیار دیجئے گا تو چلتی ہوں بائی دھنی بات موسیقی موسیقی موسیقی